آسان انہیں بھر رہی ہیں خوبصورت رنگوں سے مہنائے حرک شیطر میں لہر آ رہی ہیں سفلتا کا پرچم لکھ رہی ہیں آپ نربھرتا اور سشکتی کرن کی داستان دیکھئے میرے ساتھ ہولی کے رنگ اور مہلا سشکتی کرن کی کہانیاں دیکھئے گوڈ نیوز جذبہ انڈیا کا اور ذرک میں آتن نربھرتا کی طرف ایک اور بڑی اپلپ دھی نینو یوریا کے بعد اب نینو ڈی اے پی کو ملی منظوری پردھان منطری نے کہا نینو ڈی اے پی اور وڑک کو ملی منظوری دیے جانے سے کسانوں کو ہوگا جی ٹوینٹی بیٹھکوں کے حصے کے روپ میں ویتیہ سما ویشن کے لیے ویشوک بھاگیداری پر دو دیو سیہ بیٹھک سوموار سے ہیڈراباد میں ہوگی بیٹھک سے اتر گلوبل ساؤتھ کے اُبھرتے ہوئے دیشوں کے بیچ گیان اور انبھاووں کے آدان پردان پر سموہ ستر کا کیا گیا آئو جن مدی پردیش کا سی ایم شیورات سنگھ چوہان نے لادلی بہنا یوجنا کا کیا ہے شبھارم یوجنا کے تحت محلاؤں کو ایک ہزار روپے کی ماسک سہائتہ دی جائے گی راجی سرکار نے یوجنا کے لیے بجٹ میں آٹھ ہزار کروڑ روپے کا کیا ہے پرستاؤں امریکی ویدیش ویبھاگ کے پردان اوپ پرواکتہ ویدان پرٹیل نے بھارت امریکہ کو ایک دوسرے کا پکا ساجدار بتایا کہا چاہے رکشہ کشیتر ہو آتنکواد کا مقابلہ کرنا ہو یا پھر مہدوپونڈ ویاپار سمبھند کشیتر ہو امریکہ بھارت ہے ایک دوسرے کے ساجدار ایران اپنے یہاں تین اگھوشت اس تھلوں پر پائے گئے یورینیم کڑوں کی لمبے سمیں سے رکھی ہوئی انتراشتری پرمانو ارجہ ایجنسی کی جانچ میں سیوک کے لیے ہوا تیار ایران ایجنسی کو آدھک جانکاری مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ پہنچ بھی کرے گا پردان ویمن پریمیر لیگ میں آج ہوں گے دو مقابلے رویل چیلنجرز بینک ڈورو کا سامنا ہوگا ڈلی کیاپٹلز سے یو پی واریرز اور گجڑا جوئنس ہوں گے آمنے سامنے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں شہلانکار آپ کو بتا دیں کہ پردان منطری نرین رموڈی نے کہا ہے کہ نینو ترل ڈی اے پی اربرک کو منظوری دیے جانے سے کسانوں کا جیون آسان ہوگا سگم ہوگا پردان منطری نے رسائن اور اربرک منطری ڈاکٹر منسوک مانڈویا کہ ایک سویٹ کے جواب میں یہ بات کہی ہے منسوک مانڈویا نے کہا کہ نینو یوریا کے بعد اب نینو ڈی اے پی کو منظوری مل گئی ہے کرشی منطرالے نے اسے منظوری دے کا عدی سوچت بھی کر دیا ہے منسوک مانڈویا نے کہا کہ اس سے کسانوں کے جیون میں بدلاؤ آئے گا اور آتمنر بھارت کے پردان منطری نرین رموڈی کے درشتی کونڈ کو مورت روپ دینے میں اور مدد ملے گی نینو ڈی اے پی کا اتبادن ارورک نگم اف کو دوارہ کیا جائے گا اور یہ دیش کی کرشی اور ارث ویوستہ کے لیے ایک کرانتی کاری پرورتن سے دھوگا اور اوڈی شا کے پورو مخی منطری بھیجو پتنایا کی آج ایک سو چھ بھی جنم جینتی ہے پردان منطری نریندر موڈی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میں ایک کو لیکھنی ہے نیتہ بھیجو بابو کی جینتی پر انہیں شردھانج لیے ارپیت کرتا ہوں ان کا بیکتتو گتشیل اور بہو آیامی تھا انہوں نے اوڈی شا کے پرگتی میں عدویتی ہے یوگتان دیا تھا آپ آت کال سے لڑنے میں ان کی بھومی کا اُلے کھنیا ہے اوڈی شا کے مخی منطری نوین پتنایاک نے بھوو نیشور میں بیجو پتنایاک انتراشتری ہوای اڈے پر ڈکوٹا ویمان کا سارجنک پردرشن کے لیے انعورن کیا مخی منطری کاریالی کے انصار پردشتری ڈکوٹا بھمان اور دشا کے دیوانگت پور و مخی منطری بیجو پتنایاک دوارہ ستھابت کیا گیا تھا تدکالین کالنگا ائر لائنز کا ایت تھا اور پردھان منطری نارین درمودی بجٹ اپرانت ویبینار کو لگتار سمبودھت کر رہے ہیں پی ایم کل صبح دس بجی ویڈیو کانفرنسن کے مادہم سے سواستہ اور چکتسہ انوستان پر ویبینار کو سمبودھت کریں گے کیندر سرکار کیندری بجٹ دوہزارتیس چوبیس مگوشت ویبین نے یوجراؤں اور پہلوں کے پربھاوی کاریان ویان کے لیے ویچاروں اور سجابوں کو ایک اکرد کرنے کے لیے ویبینار آئے وجود کر رہے ہیں پردھان منطری نارین درمودی کل صبح دس بجے ویڈیو کانفرنسن کے مادہم سے بارہ ویبینار کو شرنکھلا کا ہی ایک حصہ ہے کیندری بجٹ دوہزارتیس چوبیس سات پراتھمکتاؤں پر آدھارت ہے سماوشی وکاس سرکار کی پراتھمکتاؤں میں سے ایک ہے ویبینار میں ایک سو ستاون نئے نرسنگ کالجوں کی ستھاپنا آئی سی ایم آر پریوکش آلاؤں میں سارجنے کورنیجی چکتسہ انوستان کو پروتصاہن دینا اور چکتسہ اپکرنوں کے لیے فارما انویشن اور بہو وشیعک پانچھکرموں سے سمبندھت بجٹ گھوشوائیں شامل ہوں گی ویبینار میں سمبندھت کیندر سرکار کے منطرالیوں ویبھاگوں راجو کیندر شاسد پردیش سرکاروں کے سواست ویبھاگوں سے آئے کئی وشیعہ وشیعہ گیا ادیوگوں سنگوں کے پراتنیدھی نیجی میڈیکل کالج اور اسپطال اور سنسان سے جڑے لوگ حصہ لیں گے یہ لوگ بجٹ گھوشوائوں کے بہتر کاریان ویان کے لیے اپنے سجھاو دیں گے اور دیش پر میں جی ٹوینٹی بیٹھکوں کی کرم میں ویتیہ سماویشن کے لیے ویشفک بھاگے داری وشیعہ پر کل سے ہیدراباد میں دو دیو سیے بیٹھک شروع ہوگی اس بیٹھک سے پہلے شنیوار کو بھارت اور ویشفک دکشن ساجہ بھاوشو کے لیے ایک درشتی وشیعہ پر چنتن ہوا جی ٹوینٹی میں بھارت کے مکھے سمن ویعہ خرشوہ درش رنگلہ نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ بھارت جی ٹوینٹی سہت سبھی دیشوں کے ساتھ بہترین نیتیوں اور انبھاموں کو ساجہ کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ دنیا کے دیش دوہزار تیس تک ستت ویقاس لکشیوں کو حاصل کر سکیں انہوں نے ڈیجیٹل ڈیوائٹ کو کم کرنے کی ضرورت پر بھی بل دیا اور دیو گوروانی جمندری پیوش گویل نے وشوانس بیکت کیا ہے کہ اس ورش دیش سے وستو اور سیوہ نریات بڑھ کر ساڑھے سات سو ارب ڈالر ہو جائے گی انہوں نے کہا چالو ویت ورش میں فروری تک کا کل نریات پیشلے پورے ویت ورش کے مقابلہ دیکھ رہا ہے گویل نے کل نئی دلی میں رائے سینہ سنباد میں کہا کہ سادھارہ نیتہ اور گلوطہ پر آدھار اتھیان دے کر بھارت آنے والے سمیہ میں نریات بڑھا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار گلوطہ کے پرتیج جاگ رکھتا بڑھانے کے پریاس کر رہی ہے اور اب تک چار سو چالیس ادپادوں کے لیے گلوطہ نیانترن آدیش چاری کیے جا چکے ہیں گویل نے کہا کہ اگلے دو ورشوں میں سرکار گلوطہ نے اندر آدیش رو کی سنکھیاں بڑھا کر دو ہزار تک کرے گی تاکہ گلوطہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ ہو انہوں نے کہا کہ دیش میں ویاپار اور نویش کے لیے انکول ماحول ہے کوئل نے یہ بھی کہا کہ خاص کر سینی کنڈکٹر میں نویش کے لیے کئی کمپنیاں سرکار کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں اور ناگلین ویدھان سبھاچنا آمیں انڈی اے گٹھمندن کی دوبارہ چیت کے بعد راج میں نئی سرکار بنانے کی تیاری چل رہے ہیں آج ناگلین کے مکہ منتری نیفیو ریو اور اسم کے مکہ منتری ہیمنتہ بسوسرما ڈلی میں بھاجپا کے راشتری نیتریت سے ملیں گے دونوں نیتہ بھاجپا کے ورش نیتہوں کے ساتھ راج میں سرکار گٹھن کو لے کر بات چیت کریں گے مانا جا رہا ہے کہ اوپو مکہ منتری پد اور انے پدوں کے لیے بھاجپا آل اکمان سے بات ہوگی تو وہیں ناگلین کے مکہ منتری نیفیو ریو نے شنیوار کو پد سے استیفہ دے دیا ہے وہ ساتھ مارچ کو پانچویں بار سی ایم پد کی شبت لیں گے چار بار کے مکہ منتری ریو نے کوئیما انستیت راج پہون میں راجپال گڑیشن سے ملاقات کر اپنا استیفہ سوپا اس سے پہلے انڈی پی پی کے نرم نرواجت ویدھائکوں کی بیٹھک میں سرو سممتی سے نیفیو ریو کو پارٹی ویدھائک دل کا نیتہ چنا گیا ریو کی انڈی پی پی نے ناگلینڈ ویدھان سبھا چناؤں میں پچیس سیٹیں جیتی ہیں جبکہ ان کی سہیوں کی بھاجپا نے پارہ سیٹیں جیتی ہیں اور دلی میں آج ہمائیوں کے مکبری کے سامنے سندر درسری میں کیمیکل اور فلٹیلائزر منترالے نے پریوجنا سے جڑے ادھکاری اور ٹیم نے سندر نرسری کا ہیریٹیج ووک کیا اس کارکرم کا نام جن اوشدی ویراثت کے ساتھ ہیلتھ ہیریٹیج ووک رکھا گیا ہے موقع جن اوشدی دیوست کے پانچویں دن کا بھی ہے جب اس آئو جن کو رکھا گیا ہے ساتھی ساتھ ہیلتھ ہیریٹیج ووک جن اوشدی پریوجنا سے جڑے ادھکاری نے سندر نرسری کا ہیریٹیج ووک کیا اور کینڈری سواست منتری منسک ماندویا نے آج پنجاب کے پٹی آلہ میں نیٹ پی جی پریقشہ کینڈر کا دورہ کیا اور ویوستہوں کا جائزہ لیا اس دوران منسک ماندویا نے چھاتروں کے پریجنوں سے بھی ملاقات کی منسک ماندویا نے کہا کہ چھاتروں کے پریجن پریقشہ کینڈر پر کی گئی ویوستہ سے جنتوشٹ اور پرسن کام نائے دیں دیش میں نیٹ پی جی کی ایکزام چل رہی ہے ایکزام کے بارے میں پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں اس کا کیا اوپینین ہے یہ بھی بہت آوشک ہوتا ہے مجھے اچھا لگا کبھی پیرنٹس نے میرے ساتھ باتچیت کی میں نے سبھی پیرنٹ کو اپنے بچے کے لیے ہاردک سب کام نائے دی ہے اور کینڈریہ ویدھی ایوام نیائے منتری کیرین ریجیجو نے بھونیشور میں سینٹرل گورنمنٹ لاؤدھکاریوں کے سممیلن کو سمبودھت کیا اپنے سمبودھن میں کیرین ریجیجو نے کہا کہ کوئی بھی راشنی تک دل بھارت کی نیائے پالکہ کی یوگتہ پر سوال نہیں اٹھا سکتا ہے اٹھا سکتا ہے بینچ نے ہندو دھارمی گرنٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ گائے کی ہتیا کرنے والا ویکتی نرک میں جاتا ہے پیچ نے کینڈر سرکار سے گوہاتیا پر پیتے بن لگانے اور اسے سنلکشت پشک گھوشت کرنے کے لیے راشت ویعاپی کانون بنانے کے لیے بھی کہا ہے علاوہ آد ہائی کورٹ کے جسٹس شمین احمد نے ایک مویشی کی ہتیا کے آروپی ویکتی کی آج کا پر سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ سبھی دھرموں کا سممان کرنا مہد وہ پون ہے کیونکہ بھارت ایک دھرم نرپی دیش ہے جسٹس احمد نے یہ بھی کہا کہ اندو دھرم سہیت سبھی دھرموں کا سممان کیا جانا چاہیے جو مانتا ہے کہ گائے کی رکشہ اور سممان کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ دیویہ اور پراکرتک بھلائی کا پراتی دن دھرم کر دی ہے اور یو پی کے ڈپٹی سی ایم کے شعور پرساد مہوریہ نے ہائی کورٹ کے پڑی پر کہا کہ وہ عدالت کا سممان کرتے ہیں اور گوہتیا پر عدالت کے فیصلے کا سممان کیا جائے گا مانی اچھینیالے کا فیصلہ سواگت یوگ ہے اور بیکتی کا طور سے میں سواگت کرتا ہوں اور کیندر سرکار کو کیا کرنا ہے پورے دیش کی جو استیتی ہے اس کے کرم میں اور کیسے کرنا ہے وہ کیندر سرکار پر جواب دے گی لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ فیصلے کا ملہ محردہ اسے سواگت اور چانچ کمیٹی کو تمیل نادو بھیجا ہے اور ڈلی میں ویجی چوک سے لیکن نرمان بھون تک شروع ہوئے ووکت تھاؤن میں پانچ سو سدھک محلاؤں نے ووکت تھاؤن میں بھاگ لیا اس ووکت تھاؤن میں رام منو حل لو ہی اسپتال اور لیڈی ہار دنگ میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں اور نرسوں نے بھی بھاگ لیا سوست منطرال دوارہ سوست محلائیں سوست بھارت شیرشک والے ووکت تھاؤن کا ادیش شارعرک روپ سے سکریہ ہونے کے لاب جاگ روک تا بڑھانا ہے پی ام موڈی دوارہ کی شروع کی گئے فٹ ویائیام کو بڑھا دینا ہے تاکہ ہرد روگ ہائپر تینشن ڈایویتیز کے معاملوں کو کم کیا جا سکے اور پہلا نو سینا کمانڈر سمیلن دو ہزار تیس کل شروع ہوگا اس سمیلن کے مات سے نو سینا کمانڈر سو رکشہ سے جوڑی بہت پون مد پر سرکار کے ورش تدکاریوں کے ساتھ سن سگ تستر پر مرش کیا جائے گا کمانڈر سمیلن کا پہلا چلن پہلی بار سو دیش میں نرمیت ویمان بہک پوت آئین س وکرانت میں سمدر میں آئیو جت ہوگا رکشہ منتری راج سن پہلے دن آئین س وکرانت پر نو سینا کمانڈر کو سمبودھ کریں گے پرموک رکشہ آدھی سینا اور وائو سینا کے پرموک پہلے دن نو سینا کمانڈروں سے بات جیت کریں گے نو سینا پرموک اور نی کمانڈروں کے ساتھ پیشلے چھے مہینے میں نو سینا کی اور سے شروع کی گئی سن چارن پرشکش اور پرشاس نی گتے ودھیوں کی سمیقش کریں گے بھوشی کی مہتو پون گتے ودھیوں پر بھی چرچہ ہوگی سمیلن کے دوران نو سینا کمانڈروں کو اگنی پت یوجنہ کی نوین تام استثیتی سے افغط کرائے جائے گا یہ یوجنہ پیشلے ورش نومبر میں لاغو کی گئی تھی اور سکندرہ باد کے کالج آف ڈیفنس منیجمنٹ میں جنرل راوت انڈیا آسٹریلیا ینگ آفیسر سیکس چینج پروگرام کے دو دیو دیو سیئے ادھ سنس کرنے آسٹریلیا اور بھارت کے پندرہ پندرہ آدھکاریوں نے بھاگ لیا ریار آدمیرل جنرل سنجے آدھکاریوں کو آپسی سمجھ وکست کرنے اور اُبھرتی ہوئی سرکشہ چنوٹیوں کو ساموہ کروپ سے سامنا کرنے کے لئے کیا خبر اُتر پردیش سرکار نے الیکٹرک واہنوں کو بڑھا دینے کے لئے بڑا نرڑن کیا ہے اُتر پردیش میں ای وی کی خرید پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اور نہ کوئی ریجسٹریشن فیس لینی ہوگی اُتر پردیش سرکار نے سمبند میں پور میجاری ایک ادھی سوچنا کو سنشود کر دیا ہے اس کے انتر تین سال تک کا ٹیکس اور ریجسٹریشن فیس نہیں دینی ہوگی وہیں پردیش میں ہی نرمیت الیکٹرک ویکلز کی خرید پر یہ چھوٹ پانچ سال تک کے لئے مانع ہوگی سرکار کی اور سے سبھی رکھیں گے ایک چھوٹے سب بریک کے لئے بریک کے اس پار کچھ اور خبر آپ دیکھتے رہیے تی جن اوشدی کیندرہ پر ملنے دماؤں کی قیمت باجار میں جو دمائیں ملتی ہیں اسی کوالیٹی کی لیکن جن اوشدی کیندرہ میں 50% سے 90% تک اس کی قیمت کم ہوتی کیندرہ کھولے چاہ چکے ہیں جہاں پر 1769 سے ادھک دوائیاں اور 280 سرجکل اکرن بہت ہی کم قیمتوں پر اپ لبھد ہیں ادھک جانکاری کے لئے جن اوشدی سگم موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں یا ٹول فری نمبر پر کال کریں سستی اوام اتمن دوائیں سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی نیوز دھن کی کمی سے جوج رہی ریال ایس ٹیٹ پروجیکٹ کے لئے ویت ونطرالے کا سوامی فنڈ بڑی براہت کی طور پر اُبرا ہے سوامی فنڈ سے اب تک 20 500 سے ادھک گھروں کا نرمان ہو چکا ہے اور اگلے تین سال میں 80 ہزار نئے گھر بنانے کا انمان ہے ریال ایس ٹیٹ سیکٹر کے وشیش شرگیوں کے مطابق سوامی فنڈ روکے وی پروجیکٹ کو پورا کرنے میں وردان ثابت ہو رہا ہے سوامی فنڈ میرا ماننا ہے کہ وردان رہا ہے خاص کر ان پوروڑکٹوں کے لئے جو سٹک رہی ہیں اور جو لوتی ہیں جن میں ان پوروڑکٹوں میں سٹک رہے ہیں ان کے لئے یہ ایک last minute اور last mile فنڈ جو جہاں پوروڑکٹ سٹک رہی ہیں اور جن میں کام نہیں ہو رہا ہے اور پرموٹر ان کو پورن نہیں پا رہا ہے کیونکہ اور اتر پردیش کی گازی پور میں پھلن پور کروسنگ پر اس تحت مفتار انساری گینگ کے صدر سے رہے کاملیش سنگھ پردھان کے گھر کو دوست کر دیا گیا ہے اس موقع پر بھاری سنکھیا میں پولس اور پرشاست کے ادھکاری اور کرمچاری موجود رہے اوہد روپ سے بنے اس مکان کو گرانے کے لیے گازی پور کے ڈی ایم نے مائی دوہ ہزار بائیس میں آدھے شاری کی تھے حالکہ آپ کو بتا دے کہ کاملیش سنگھ پردھان کے ملیتیو کچھ سال پہلے ہو چکی ہے وہیں پرشاست ادھکاریوں کے مطابق پھولنپور ریلوے کروسنگ پرپنیس مکان کے نرمان میں نہ کیول مانکوں کا اللنگھن کیا گیا ہے بلکہ بنا نقشہ پاس کرائے اتنی بڑی امارت کھڑی کر دی گئے اور جمو کشمیر کے پولیس پہانے دیشک دل باک سنگھ نے کہا آئے کہ آتنک واد کو ختم کرنے کی پرطی سرکشہ بلو کی سنگ کلب کے کارن جمو کشمیر میں آتنک واد لگاتار کم ہو رہا ہے لیکن پاکستان راجے میں اور ادھے آتنک وادیوں تحت ہاتھیار اور نشیل پدار بھیجنے کی لگاتار کوشش کر رہا ہے راجے کے شیر پولیس صدیقار نے شکروار کو پونچ زلی میں نیاندرد ریکھا کے پاس نشیل پدار تھوں کے ایک تسکر کے گھر سے سات کلو ہیروین دو کروڑ دو پیسے ادھے کی نقضی اور گولہ بارود کی برامت کی کوئی بڑی سفلتا بتایا انہوں نے کہا کہ سرکشہ بل جمو کشمیر میں آتنک واد کو جڑ سے سمابت کرنے کے لئے ویا پک کاروائی کر رہے ہیں دل بارک سنگھ نے کہا کہ پولیس نے بھومی گات اور اوبر گراؤنڈ چینل کی مدد سے گھسپیٹ کو نیاندرد کیا ہے دلی پولیس سپیشل سیل کی ایک ٹیم نے کل دید رات قطب مینار کے پاس ایک انکاؤنٹر کے دوران نیرش نام کی اپرادی کو پکڑا ہے دلی پولیس کے مطابق اپرادی کے خلاف قریب دو درجن معاملے درج ہیں اور مہاراشت کے یوت مال میں بھومی گت پانی کی پائیپ لائن پھٹنے کی گھٹنا کیمرے میں قید ہو گئی ہے چونکانے والے ویڈیو دیکھا جا سکتا ہے کہ پانی زمین کو پھاڑ کر سپیٹ سے اوپر کی طرف آ رہا ہے دراصل یہاں پر شنیوار کو سڑک کے بیچ پانی کے پائیپ لائن پھٹ گئی پائیپ لائن پھٹنے سے سڑک کھل گئی پانی کے تیز بہاو میں پھرس گئی گھٹنا یہ وطمال ویدرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے پاس ہوئی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ایک زمین کے نیچے سے زبردستی پانی پھوٹنے کی سے کے بعد سڑک وہاں پر دھس گئی ہے گھٹنا کے بعد پورے علاقے میں پانی بھر گیا اور کھیل کے خبروں کروک کرتے ہیں کرناٹک نے سنتوش ٹروفی راشتری فوٹبال چیمپنشپ جیت لی ہے شنوار کو سعودی عرب کی راج دھانی ریاد کے کینگ فہد انٹرنیشنل سٹیڈیم میں ہوئے فائنل مقابلے میں کرناٹک نے میگھالے کو تین دو سے ہرایا کرناٹک نے چوون ورش بعد یہ خطاب جیتا ہے میگھالے کی ٹیم پہلی بار اس پراتیو گتا کی فائنل میں پہنچی تھی پلی آف میچ میں سرویسز نے پنجاب کو ہر آکر تیسرا اسطحان حاصل کیا اور ویمن پریمیر لیگ میں آج رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا دلی کیپٹل سے ہوگا دونوں ہی ٹیم کے پاس سپر سٹار کپتان ہیں رائل چیلنجرز کی کپتان سمیتی مندھانا کے ہاتھ میں مندھانا وی پی ایل اوکشن میں سب سے مہنگی کھلاری رہی تھی تو وہیں دلی کی کمان آسٹریلیا کی مگ لیننگ کے ہاتھ میں ہے ایک ہفتے پہلے ہی لیننگ نے آسٹریلیا کو چھتی بار ٹی ٹوینڈی ویش کپ جتایا تھا اور ویمن پریمیر لیگ میں آج دوسرے دن مقابلے میں یو پی واریرز اور گجرات جوائنٹس آمنے سامنے ہوں گے گجرات جوائنٹس کو پہلے میچ میں ممبئی کے خلاف ہار کا سامنے کرنا پڑا تھا ممبئی کے خلاف ہوئے میچ میں گجرات کی پاری کے پہلے ہی اوبر میں ان کی کپتان بیت مونی کے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی واریرز کی کپتانی علیسہ ہیلی کر رہی ہیں اور بات کتابوں کی کریں تو نئی دلی ویش پستک میلے آج آخرے دن ہے لوگ آم پر پی ام موڈی کی تصویر کے ساتھ جم کر سیلف لے رہی ہیں سنسط میں بھی میلے میں اپنی پردرشنی لگائی ہے اس میں سمویدھان سے لے کر بابا صاحب امبیٹ کر کی پردرشن کا کیندر بنی ہوئی ہے پردرشنی میں سنسط کی سمپون جانکاری کے ساتھ سنسط کے پستک آلے نے بھی پستک پردرشت کی ہیں میلے کا جائز لیا ہے ہماری سمواد داتا گریش نشان آنے پستک میلے میں آنے والے پستک پردھان منطی نریندر موڈی کے کٹاؤٹ کے ساتھ بھی جم کا سیلپی لے رہے ہیں نیدلی نیدلی وشپوس تک میلے میں سنسط کی پردثنی بھی لگائی گئی جو آکرشن کا کیندر بنی ہوئی ہے کیا خاصیت ہے اس پردثنی میں اس پر جیز بات کرنے کے جو گائی لیکچ رہے ہیں سر کس طرح یہ پردثنی ہے سر آجادی کا امرت مہو سب منانے جا رہے ہیں اور منان رہے ہیں لیکن عام آدمی کو سمیدھان کے بارے میں جانکاری ہو اور سمیدھان عام آدمی تک پہنچے اس کی پوری جانکاری ہو اس کے لیے سنسدی سنگرالے اور آرکایفز نے جو ہے یہ پردرسنی یہاں لگائی گئی ہے کہ عام لوگوں کو سمیدھان کے بارے میں جانکاری پرابت ہو کیا کیا خاصیت ہے یہاں اس پردرسنی میں یہاں ڈرابٹنگ کمنٹی کو دکھایا گیا اور سمیدھان سبھا کے جو میمبر تھے ان کو دکھایا گیا ہے اور نئی جو پارلیمیل بیلڈنگ بن رہی ہے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل مووی یہاں پر دکھائی گئی ہے جس میں پوری جانکری اس کو پردرسنی میں سنسر پستکالے دوارہ پستکے پردرسنی گئی ہیں جس میں سمیدھان سے لے کے تمام پستکیں موجود ہیں جو کہیں سنسر دوارہ لکھی گئی ہیں یا جو کہیں سنسر سمبندیت ہیں وہ تمام پستکیں یہاں دیکھی جا تکتی ہیں اس کے علاوہ یہاں دیکھیں گے تو ایک بابا صاحب ڈاکٹر بھی مدعو امبیٹ کر کی پرتیمہ بھی لگائی گئی ہے جس کے ساتھ لوگ جم کر سیل فی لے رہے ہیں یہاں پر خاص طور پر سمیدھان کو رکھا گیا ہے جسے لوگ یہاں پر آکر پڑ بھی رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس نئی دلی پستک میلے کے اندر آکر لوگ کافی استائیت ہیں اور یہاں پر خاص طور پر سنسرد کی پرتیسنی کو دیکھنا نہیں بھول رہے اور بریج میں ہولی کی دھوم مچے ہوئی ہے ہر کوئی بھگوان رادہ کریشن کے پریم شروپ کھیلی جانے والی روک پائے ویدیشی بھگتو نے برندہ ون میں جم کر پھونوں کی ہولی کھیلی موسیقی اور بھارت میں مٹھائیاں ہر تیوہار کم مہتو پون حصہ رہی ہیں سیوہی پارم پری گجیہ ہولی کے پرو کی خاصیت ہے تیوہار کے پہلے لکھنو کے دکان نے میٹھی ڈش کو انوخہ موڑ دیتے ہوئے باہو بلی گجیہ بنائی یہی نہیں دکان نے ڈیڑھ طور سے ایک گجیہ چار انچ لمبی ہوتی ہے گجیہ میں بادام پستا کھویا چینی اور کیسر بھرا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اس بلیٹن میں فیلحال اتنا ہی ڈیڈی نیوز پر خبریں لگاتا جاری ہیں آپ دیکھتے رہے ڈیڈی نیوز نمسکال کہیں سبزیوں اور بھاجیوں سے مہلائیں تیار کر رہی ہے ساکرے پکرن مہلائیں لگو بھجیبا